بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایکا نابدو و ایکا نستئین اہدن سراوت المستقین سراوت اللذین ان انتا علیہم غیر المغزوب علیہم علیہم اللہم صلی علیہم محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیانی صفی ادادی جملہ مرحومین وستی اپنے اپنے مرحومین وستی لا وارث مومنین مومنات سادات ازام مرحومین وستی ملت شہدہ وستی مرحومین لاکرین مومنین علماء حق کا وستی بلخصوص میرے بابا مرحوم وستی مشترکہ فتیہ پڑھو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحومین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تویں تویں میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمدللہ اوہ رب العالمین والاقبت للمتقین و جنت للمومنین و نار رل کافرین والمنافقین بے شمار اصلاو تو اسلام علاو من کان نبیان و آدم بین علماء و تین سلوات ابتدائے مجلسے پتہ لگے ایک دفعہ عرش تک پتہ لگے ذکر ہوندہ پہ ہو سنگے تو اتنی بلند سلوات پڑھو جائے سیدہ سیدہ سکلائین آشیوں سے المشرکائین والمغربائین جدلہ حسین والحسین اب الکاؤس میں محمد سلوات 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 علاو ریب بسائف آئین آتائین ابرمہین ضربت و علی ال فی آم الخندہ حسین طور ابرمہین اٹھو جائے سلوات 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 بسائن اللہ علیہ وسلم آسیدات الجلیلات المخدومات المحرومات علم راو سے ابیہاو سیدات نسائل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہن سابر گدرے دنیا تے بہن سیدوانی حاضری بڑا اوکھا دیئیں تے میں چاہنا دنیا دی کوئی ہور گل کی تے بغیر سادات دے گھر دا آج کلی ہے تا میں فقط ڈکھوی پڑھنا بہن سابر گدرے دنیا تے اتھائی میں سترتی اندازہ کر گھلنے جو تولے دلیت درد کتنے پڑھ دا پیاں بہن سابر گدرے دنیا تے تے سجاد دا سبر کمالے جائیں ہاشمیوں کے شام تنی کیتا سفارش میر دے جائیں ہاشمیوں کے شام تنی کیتا سفارش میر دے نال اگلی ستر سونا پڑھ دا پیاں جیڑا کدم کدم تے چوم دا ہائی آت بین تے رسیاں والے پڑھ جگر گیاں جڑا پھوپیاں نے کیتا چادرہ کام پڑھ دا پیاں جیڑا کدم کدم تے چوم دا ہائی آت بین تے رسیاں والے پڑھ جگر گیاں جڑا پھوپیاں نے کیتا چادرہ کام سوال پڑھ دا پیاں بوئے سارے ہاشمی ایک پاسے تے سجاد دی من دال بھئے جے کجل دیاں بل دیاں خائمیاں وچا تے سجاد دی من دال بھئے پڑھ دا پیاں جڑا شا ملے خائرات پانج تاندی وان پیش کا چہری تھائی تائین شباب دے آلام وچہ جوک کمار سجاد دی بلاؤں بسم اللہ بسم اللہ بولا دا تھونا ذاکی رے تے میرا بھرائے میرے بات پڑھنے سے تے اوہیں بھی میں آخر تی ہوں وہاں تا سر گنا جو میرا عقیدہ ہے کوئی عددار آوے کوئی ذاکر آوے تے روحانیت گھٹ دی نہیں ودھ دی تے اوہیں بھی میں کداں کہیں کو روکا ہی نہیں اتنی جراتی محسوس نہیں کیتی جو اوہ کو روکا جنہا سجاد اٹھی کے استقبال کرے بڑا اوکھا دی ہڑے حسین دی شہادت دی گواہ دی شہادت دکھا دا دی ہیں تے میں بھی بازیت بانی دکھ ہوندے پڑھنا چانا جے کو بھیندے سوالاں بے وقتا ضعیف کیتا دل آکھی تے رو پویں نیتا منت دا نی ہے نا میں منت کرنی ہے نا لے بھی میں کو پتہ ہے میڈی منت تے رو ہی پو سینت تے رو منا پانی ہے میں ہوندے دکھ پڑھنے جیڑا بھیندے دردان تے پھوپھی دے برکے کو ہونوی رات پی آرونگا سیدے سجاد بوانے آلے ہو کہیں پندے دی غیرہ دنا نہیں سن دے بیٹھے ہو علی امام ید اللہ این اللہ وجلہ لسان اللہ پر میں کتواریاں وسدیاں یا آکھان دی قسم غیرات اللہ فقط سیدے سجادے غیرت اللہ مانا بندے دی غیرت نہیں بولو اللہ دی غیرت میری سین کو منظور ہویا تا تیرہاں تے حاضری ہو سی اگر بی بی میری حاضری لئی ہے ہو سی زندگی وفا کی تی تے قبولیت سین دی ہوئی تا حاضری ہو سی کوشش تا میں کی تی ہے کران دوکھا نہ ہوئے روانہ لے لوگو تے اللہ آپ پا دے وڈہ غیرت من میں آپ تے خدا دی داتا دیئے اپنے مخلوق اپنے بندہ چومے کو پیار بھی صرف غیرت من بندے نہ آلے غیور لوگ بیٹھے ہو کیونکہ ہی ذکر اچھ آن دی صرف غیرت من دے بغیرت ہی ذکر اچھ نہیں آن دا جیڑی سادھی غیرت ہے نا ہوگی نہیں میندی یہ چند رشتہ نال ما دی بین یہ چند رشتہ انہاں رشتہ نال ساں ہک بیدی غیرت کو تو لینے مالک تے آکھا میں وڈہ غیرت منہ تے دی تا نہ مائے نہ دھی نہ بھین مالک وڈہ داستا سہی تے دی غیرت کی آئے میں ناچاندہ میں لگا ونیاں تے میرے بعد کوئی گاہل چکر ہے یا میرے بھیرا کلچا کوئی پچھے جو ایک کتھوں پڑ گئی ہے ہر لفظ کتاب دا نہیں ہوندہ تے کتاب لا لفظ کوئی ہر لفظ قرآن ہی نہیں ہوندہ میں سیاداں چوتھی نسل کو داکھے رہا ہے میرے عقیدے دی کتاب دے جملن سوال کی تم مالک تے دی غیرت کی آئے بھوانے آلے وہ دل تے آواز ہے اور ان صابر آپ پی سنگن تے دست چونے دنیا کو کہیں میرے غیرت دیکھنی ہوئے اتھا نہ دیکھے شام دے بادار ونڈے دیکھے میرے ٹر دی پھر دی غیرت دے نا سید سجاد سجاد اللہ دی غیرت میں ہی نہیں جو مجلس تھوڑی پڑھنی ہے میں اپنے وقت سے کھڑا ہویا تے بھیرا کل وقت میں منگ گئے مجلسی میں پوری پڑھ سا پر میں جت نہیں پڑھنا مصطفیٰ بیرا میں جت نہیں پڑھنا گال تو آجے تے موک گئی اندھے دوکھ منٹاں گھنٹاں چھ پڑھی سنگنے جاں دی چھتی شہران چھ مقتل گا ہوئے دوسو ہیک جملے جرسےنا جو غیور کتنا ہا شامِ غریبا زندگی قربان کراں کوئی قیامت تو گھٹ نہیں جیڑے والے لگیئے نا خیمہ کو بھا میڈی مخدومہ معظمہ سید آلیہ سینڈ رویت کرے اندھے میں بلدی بھاچ سجاد کو کھنٹے چاہے میں سجاد کو خیمہ چو بہر گھن نہیں آنے معافظہ امام سینڈ فرمائے دی میں سجاد کو مٹی تے سمائے جنہی انگلہ تھائین پھوپی دی تے بھتری جے دیا نہ کریں گا ایک ستر پڑھنا جو میں سجاد دی غیرت رسنی ہے جو غیور کتنا ہا میری سینہ دی ہے سجاد کو سمانتو بعد میں وط خیمہ چو بل لیاں کوئی شرح نہ گئی ہوئے ڈوچی دفعہ جلے بلے میں خیمہ چوئی ڈو ہتھ میرے قدماتے ہیں قیام بی بی دے نہیں نجیبو ترفین سیادہ دی دے میں بے عجب ذاکری نہیں کرنی بھدور گا عجب دا جس ہے تمہیں عجب بیچ پڑھنے کائنات دی سبت وڈی نجیبہ بوانے آلے ہو گردو نوالے ہو علی دی 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 اس بی بی دی ازمہ دا اندازہ تسا آپ کرنے جا کوئی علی دی دی نجیب آکھ ہے نا اندہی جناب سیادہ آلے جیڑا حسین دی مادہ نا این بی بی دو ہو نا تاروف کرنے اے ساداد دے گھرانے چوکیڑی فاتمہ جیڑے سمیت سنگ دے ہو امام دی پوتریے امام دی دھیے امام دی بھتری جیتے نویں امام دہرہ میں امام دی ماں ہے نا بھئی چاند بندہ آلہ میں داکھ کرنا جتنے آئے بیٹریوں سارا وست پیا پڑھتا لائیو چل دی پھئے تا جیڑے اتھا سن دے پہن میں انہا وست ہی پیا پڑھتا تیک انہیں سمجھ جیتے مزید سوکہ کر کے سمجھے نا جو تیڑے بالاں تک ہی سمجھ آوے ایلی دی پوتریے حسن دی دیئے ستر دل تے لگی تا ہے کر چھوڑے حسین دی بھتری جیتے نویں حالی تیک سمجھ نہ آئی ہوئے سجاد حرم محمد باکر دی ماں بھلا ہونے اے ہون توڑ تک ہی کوجیاں میں آ رہے کہ دی دا تالی بی بی جائیں دا پانچ امامہ نالیڈا قریب درشتہ تے صرف پانچ دن نہیں میرے شیعہ سنی ہر دل عزیز دوستو پنج میں تو بارہ میں تک سارا دی ماں جیڑی بارہن دی رشتہ دار جیڑی چوڑہن دی رشتہ دار میری سینہ دیا میں جٹھے باکر دی ماں مٹی تے بیٹھی ایہ ستہ رہ جتا میں کو پتہ لگ ویسی میں باکی کتنا پڑھنے تے کتنی تواری توجہ ہوئے تے کتنی تواری دل دہ دار دے تے کتنی دل ہیچ اثرات رکھی بیٹھے ہو میری سینہ تھر چم گیا دی ہے میری دی بہر آون ایو ہکو خیمہا جکو مسلمانہ بھالا چھوڑی باکر دی ماں قدمہ تے ہاتھ رک گیا دی ہے کیویں آوان پانچ منٹ پہلے اکبر بھرادہ قاتل میری جادر لوٹ گیا ہے کوئی توہ سی جڑا وکھرا بھر کے کروانا آیا ہو سی اماں میرے سارتے چادر کوئی نہیں میں بغیر چادر دیکھی میں آوان میری سینہ دی ہے میری دھی چھڑی تیری چادر سارتے چاہ میں دو دیکھ میرے بھرادہ قاتلی میری چادر لوٹ گیا ہے اماں میں بغیر چادر دیکھی میں آوان اے امام بھر گائے نا بڑا قدیمی جائے میں ہی ذاکری دی بتدا کی تھی تھا پڑن لگا کوئی فتوی لیندے میرے تلاوے میرے عقیدے اتھا ذکر ہونی گال دی دلیلے جو اتھا کربلا دی خاک شاملے کربلا دی خاک جتا ہوئے مصطفیٰ میرے عقیدے مطابق اتھائیں اسا اندھا ذکر ہوندے ایک کربلا دی خاک دی فتوی لیندے ایک کربلا دی خاک دی اہمیت بھتری دی آدھے چادر کوئی نہیں کائنات دی وڈی پردے دار اپنے ہتھاں تے کربلا دی خاک چاکے بھتری جی دے سر تے روا کیا دیے آج یہا تطہیر سمجھ بیڈی مارفت اللہ نالگلے فتوہ اللہ نال نہیں کربلا دی خاک تطہیر سمجھ او خاک کیویں خاک کے شفاہ نہ ہوئے جی دی خاک آلی ادھی پردہ ہوئے بہر آوان ناما مرن منظور بہر ناسا ناما دی وجہ میں لسنی سجاد دی غیرت تے اما وجہ اے خیمہ دے در تے بیٹھے میں دا وارس تیڑا بھتری جا سجاد تے اما میں کو تیڑے لٹے ہوئے بھر کے دی قسمیں سجاد میرے وال آج تک کھلے نہیں جی دے میں نہ جاندہ اے قبر حسین گوائے میں ہر چہرے کو نہ جاندہ ڈھیرین جنہ چہرہ تو واقفی ہیں سارا کو نہ جاندہ میں نہ جاندہ ایتداد کتنے مسلک دے لوگن میں کوئی ہکے گال دا پتہ جیڑا مجلسی چاندہ دے مقصد روان ہوں دے میں سیاداں تے میں کائنات دے سب تو وڈے غیور دے دکھ پیا پڑدہ تے آئے ہی روانے تے اگر تیڑی آخ دا وضو نہیں ہویا تا گال تیڑے تے مک گئی جائے سجاد اپنی زندگیچ کڈانگ ہار والی دے وال کڈانے ڈٹھے چھین لکھ پدماشیچ ماما تے بھینی دے وال جائے دا سینہ لکھ دا ہے وہ بندہ بے شک ماتا میشہ ملنا ہو نوکہ رہا مبا نوکہ رہا ایک گھاٹ تو گھاٹ رہا تو روانا لے دے دکھ چھ روانا دا ہی میں حق بندہ ہے جو میں ہن رنے پتہ نہیں کی میں جیندہ رہے دعائے سیادان انتے نا دیکھ سنگدہ تو وہاں سے لگ دے میرا بھیرا منت پردہ سجاد کو بڑا پیارا ہاتھ ایتھا کنات دے تمام کیتا کر مجلس امہ ہوئے جو میں علی دیاں دھیاں کرے نہیں آئے میری جرہت نہیں میری دیکھاں پر منت کرے ساں پردہ دا خیالہ رکھا کرو اے ای ہو پردہ ہے جا کو سجاد ہونوی رت بھیا رو سجاد علی کیوں بھائی جھرا تیچی علی میرا ڈادا پردہ راندہ ہاں ہاشمی جواناں دی طاقت کو کٹھا کرو ہک آباس بندے تو مصطفیٰ اور رو کے پردے راندے ہیں ہزار آباس دی طاقت کو کٹھا کرو تو حسین دہ ہکو سجاد بندے صرف نا دا نہیں ہے سانی علی آج جہن دا دل تھین دے اوہو علی دی دشمنی تے تل گئے ٹکے ٹکے دے بندے آپ کو علی نال ملاون لگ گئن کہیں تے لے مولا حسین کو آکھا تو سان سارے پتران دا نا علی کیوں رکھے جہن دی مجلس تے آیا بیٹھیں تے لے اوہو مولا حسین آکھا میرے ترہین میرے سو ہوئے نا میں نا علی رکھا دیاں سو ہوئے نا میں نا اپنی ماں پاک سید آ دے نا تے رکھا جہنہ شام دے درباری چھ پہلی پیشی ہے پہیے یوید دی نگاہ سید سجاد تے اے لئین شمر آلے پاسے دیکھ کیا دے شمر علی دے نا تو اے راڈر دے ہوئے میں کو پتہ لگے کاربلا دے وچھیں مہینہ دے علی کوئی تو سان ترہ دفعہ مار رہے دفاؤ بھئی میں کو تو آدھے واسطے جو پڑھ دا کھڑا تھا پوچھ سہیں تو آدھے کو لسغر کتنی دفعہ دے شہی دے ترہ دفعہ یدید آدھے چھیں مہینہ آلے کترے دفعہ ماری چویس سالہ آلہ جیندہ گھنے ستہ ریتہ لگی تا ہائے کار چھونے مجاہد علی نشاد لکھائے ڈرتا تھا اتنا سید سجاد سے یدید بیمار کو بھی نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر باویں کڑیاں چھا اے ڈر ہے ہی حسین دے بچڑے دا آدھے چویس سالہ دا علی کیوں گھنے شیمیرہ دہینا ودھا ہونے مرے نا توارہ ٹھٹا سا نکلے سوا میرے بابے دی کبرتے پہنچے آج دے نیندہ صدقہ حسین دی چار سالہ دی دھی دے دکھاندہ صدقہ یدید آدھے مارنا حویی تا میدانی چھ ماریاں ہون جو ماران دا آدھے ہونی دیاں بھینی دے دیاں کھڑیاں بابا مرہوں پڑھ دا راندہ شیمیر ناچ ناچ کیا دے گھپرا نہیں بھینی دے 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 تلوار چاک ٹریک مجلس مغرب تک جاری رہنی ہے وات پوری رات نوہ خانی ہونی ہے میں کیونکہ تو آڈا ہی ماتا منہ لیادہ واسطہ ہے تے میں ہی مات میں دے دکھ پیا پڑھنا ہیک نو ہے دی ستہ ریجے کو میں لبنا چھ پڑھنا ہے سندھ دا نوہ خان حب علی حیدر آباد دا یقیناً این دھرتی کو پتہ ہو سی اے انیاں سترین ہین ساڑی سریکی دبان نیاں تے میں آپ وکھری روانا ہوئے تے میں یہ سترین پڑھنا میرا یقین ہے اگر اتھاں حسین دی کبہ رکھ دیں تے مجلس پوری اے تلوار چاک ٹریک یدید ان دو لے کے آدھے تلوار دے نال ایکو نہ مارو پچھاں جلے کھڑے ہو میرو ریکھو میرو ریکھو سارے تلوار دے نال ایکو نہ مارو اے غیرت دا بی مارے ستہ ریتھاں لگی تا ہے کر چھوڑے تلوار دے نال ایکو نہ مارو اے غیرت دا بی مارے ایکو کدم کدم تے مارنا ہے ان دی ماغھن او باہ دار امیرے جند موچو ہے نینکلے بہو اڈا گئیو رہے تو آپ کو نہ مارنا پوسی آپ پہ مارو ایسی بس بھئی پہلے ڈاس گیاں جو ڈکھ بوہن زندگی تھوڑی ڈکھ ڈھیر میں ہر مجلے سی چاہتنا جانا سجاد دے ڈکھ پڑھنا نا تو دنیا دے پڑھنا لے کو آگ جتنے ہین جتنے ہین جتنے ہین جتنے حسن سارا کوئی آگ سجاد دے ڈکھ پڑھن پڑھنا لے مکویسن ڈکھ نہیں مکنے بہو میں گھنٹا پڑھنا تے بہو میں پوری زندگی پڑھنا بہی کے سوال دا جواب دیو بڑی اوکھی دی ہاڑے تے حاضریاں ڈھیرن میں وین کر کے ممبر حوالے کرا اے ہی مدھا یقین ہے آیا بندہ پننڈ ہوئے تے اتھاں رکھ دا ہوئے حسین دی کبر وات میرے سوال دا جواب اتھو نہیں اتھو آسی پچھ دائیو کجھاں سیاہ سنین دوستو جیڑا ماوان نال بادار گیا جہندے سامنے کربلا تو شام تک پیو دا قاتل بھین کو مریندہ ریا تیرہ سفارے بھوانے علیوگال توڑے تے مک گئی اوہ ظاہر جو گا بچ گیا نا بچا حوصلہ حوصلہ ایاجہ اپنے ہاتھ اتھاں نہ مارے تو باہ لیں تو اتھاں ہاتھ مریندہ میں زاکر باہ دی چاہاں آدھا دار پیلے ہیں سک وقت یاد آویندہ ایاجہ لی رہاڑ سید ہو کے چھوٹا بچہ میں کوئی منت پیا کریں باتوی تمہارے سہی تتیں اپنی مردی نال مارنے آنکھیں سہی تتیں ہاتھ نہ پانا لے ڈھیر ہو سن کربلا تو شام تک جڑے ولے شمر مریندہ ہاں حسین دیدید ہاتھ بدے ہوئے ہاں بہی آو سلا باچگیا آدھا ہر جوگا آو سلا اللہ دن آن سے میرا جگر پھٹتے باچگیا باچگیا بولو تیدہ پنجوہ امام آدھے میڑا بابا جلہ شام چواللہ اتنا نحیفہ نماز واسطے کھڑا تھی ویا ہوا گھل پو ویا تا صرف کپڑے نہیں میڑے بابے دا بدن حل دا آخری لاؤز میڑا ویر بہن جلدی ممبر حوالے کریں نا جلدہ قیدہ چھٹیاں یدید سپہیاں کو آدھیں دے دیور لہو سجادہ دے پوائے اپنے مرضی نہ لینی ہون میں آدھی تھی گیاں اگر ضرور لہے نیتوات وزن میں چاونے اتنا نلہا یدید آدھے کتا نہاں جلدہ پندہ آدھے مجلس جویندہ میں کروان نہیں آدھا سجادہ دے میڑے دیور لہو نیت سپہیاں کو میڑے نال بھیج مسافران لے قبرستان اے آدھے اتھا لہا ون دی وجہ سجادہ دے وجہ اے اتھا اے میڑی بہن دی قبر جلدہ اتھا میڑے دیور لہ سنت میں اندھی قبر تے متھا مار کے آگ سا میں تتریاں رسیاں نہ کھول سنگا معصومہ تونے تون تا میرے دیور لاندے دیکھ میں کڑا سخت نہیں پڑا کڑا اوریان نہیں پڑا اتنا اے ستر اے اوکھی دل لکھے تا سیادہ معصومہ دا صدقہ میں کو سیادہ سمجھے کہ ماف کرائے غلط پڑھا تا میں بارویندہ مجرم سائی سنکے ہون ہیک بندی آئے نکی تیتا ہاں لکھ سی دسنہ اے چاندہ جو سجاد نعیف کتنا ہا چار سی پئی رویت کریں ننجدہ آسان مسافران لے قبرستان سجاد دے زیور لہین جیڑے وے لے آسان اے گالتے سینے آلا تاوک لہایا کپڑا چاک رٹھا سیتا گوشت مگو گیا جیندہ سینہ لکھ جائے وہ بے شک ماتم نہ کر جسم دا گوشت زنجیر کھا گئے بس پانج منٹہ نی بکایا مجلس وی محرم کو ظاہر ملی پانج ڈی ہڑے تڑپ دا ریا بسم اللہ کرنہ پڑا اے سوال ہے نا آج تک قبر مسافران لے قبرستان تو تبدیلے حسین لی دی 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 قبر کیونکہ جیڑی جہاں تے آئیے جہاں جکی آئی تہی تھا آئی پانی سید ابراہیم دمشقی عالم دین ان دے خوابی چاک آکھائیس ان دی اندھیان دے خوابی چاک آکھائیس ان دی اندھیان دے خوابی چاک آکھائیس پیو کو آکھو قبر اچ پانی آن دائے اسغر تو بعد میں کو پانی چنگا نہیں لگتا اس موقع تے جنا قبر کشہ ہی تھے یہی تے آج اے قبر سیدہ رکیہ دنان المشہور ہے جتاں قبر تبدیل ہوئی مصطفیٰ جنا اے تبدیل ہوئی یہی تہ سید آدیاں رسیاں کھولاں لگیاں ہیں آکھیاں ایس نہ کھولو اے رسیاں میرا چاچا غازیاں کھولے سا سجاد کوشش کی تھی یہی رسیاں کھولاں اب آس دے بالوان تو بعد مجبور اتنی تھی گئی یہی جو حالہ ہی پاتی پہی ہے ویکو زار ملی پانج لی ہارے تڑپ داریاں سجاد آخری ویلا زار ملی ہوئی ہے بوانے آلے ہو کھول دیاں بھی بیٹھیاں پوتر بھی کھنین فطرہ جتا کھا دے کوئی بیمار ہوئے اندہ تے ہو کھاوے لاؤوے کھول بیٹھے سجان کو سنیند قرآن گنا میں سار تیرا کے ستنا پڑھ داں پہلی اُلٹی خون دیا یہ کھول دیاں کھنیاں این پوتر کھنیاں این سجاد گردے ٹوکڑے ہتھاں دے دھلیاں میڈا اللہ کوئی میڈی آلیا جائیں بھینوں بھی یکیناً پھوڑی دے وارس موجود رکھ دے ہونا کی دا اے تو آڈا روانی گال دی دلیلے کیونکہ بندہ کہیں دی فاتح خانی تے ونجے وارس نہ بیٹھے ہون کوئی دعا دے ہتھی کھڑا نہیں کریں دا تو آڈا روانڈا سیندہ اے جو وارس موجود ہیں میڈا بابا پڑھ دا راندہ جدہ کھسا لیا جائیں بینوں سراندھو بڑھویا وین روندہ کیوں میں شامی جو آئی بٹیا ترے بابے نال وعدہ کی دائے میں تو آڈی نسال دی دا ملا سجادہ دے محمد باکر تھوڑا آواز میں ایک دلے بڑے دور دے مہمان آگئے شام دے سنگتی بھی آگئے میڈا لال وقت تھوڑے مریہ وسیطہ سنو میڈا پنجوہ امامہ دے بابا کیڑی وسیعت تیرہ شفر ہوئے پڑا سجادی وسیعت بیٹھے ماتمیوں ہیں تے کیڑا ہے جندہ ہاتھ سینے تے ناوے بابا کیڑی وسیعت سیادہ دے پہلی وسیعت غسول آپنے میں تاکو زخمہ دا پتا ہے میڈی کانڈ زخمی ہے میڈا گال زخمی ہے میڈا سار زخمی ہے میڈا پہر زخمی ہے میڈا جگار کبھی گا ہے غسول آپنے میں باک کے راتے بابا یا زخم نہ گینا یا آکھ غسال نہیں نیمنا بابا شریعت مسئلہ ہے بانی ہیں شریعتیں غسال آستے پانی پامنا پونڈے بابا کی میں غسل لے وہاں سیادہ دے پانی ہو لے پامے میڈی کانڈ تے ہاتھ ہو لے لامے میڈی کانڈ زخمی ہے انہاں لے لائے واہ انہاں لائے راجے ہوں جیڑا پیوں کو راتروں دہا اوہ مار گیا ہے تیرے مداج رل گین تدا دیواد گئی اون میں ماتاں واسطے ایک وین پڑھنے ساکڑ گی دئی میری سین موہر لائیے تاہاں راکھ دا وزوزی پتھار دا دی لائی کانڈ کر تور گئی سجاد محمد باگ کے روایت کریں دے میں مئیہ چختے تے رکھائے تائیں نہ رومنا ہویا تو مجلسی چنا ہویا لابز ہوں دے میں کوئی پتھار نہیں ہوں دے میں ڈاپن ہوا امامہ دے مار ونیاں میں غصہ نہ دے وہاں میں ڈٹھا ہے میں کشام آدے زخم دا دے نظریں باگ کے راتے وزیعت مطابق پانیوں ہو لے پینہ ایتنا پین دا نا جتنا اکھاں چو رات گان کے لڑویں دے پہرال پاشوا کھڑ تلیاں چوم گیا دے بابا جیدے روڈ دا رہے ہون رات روک تیدا دیل حل تما تم کریں رات روکان دا نا اے میں یاد ہال گیا باگ کے ردی ڈڈاڑی چوم گیا دے رات کی میں روکان دا سبا کر بے واسی اکھیاں چو واہ دیئے رات کی میں روکان دا سبا کر بے واسی اکھیاں چو واہ دیئے تنیب کے آدھے میں کوئی انجھ لگ دے بد ماں شاو چے میری ماں پئی اٹھ دوں لہاں دی لہاں دیئے چار یا پانچویں بینی نہیں ڈکھان دے میں ہکو پڑھ ساں بعد اچھی میں آپ پڑھنے میں دے پڑھنے میں دے پڑھنے واسدے تو زنگی بھارو تے دے روان واسدے ہکی کافی اے وین نہیں ہے سجادی آخری وسیعت ہے میں کودھا صاحب کو دنیا تو ٹر ونجے کفن کتنے ضرورت بولو امیر واسدے ہک غریب واسدے شیعہ واسدے ہک سنی واسدہ ہک جڑا مسلمان مرند بعد کفن ہک ضرورت میں اوندے ڈکھ پیا پڑھ دا محمد با کے رات میں نہ ہوں کفن پوائے آدھے کفن پوائے رنگ دب دیلو ویندائے با کے رات میں ڈوچھا کفن پوائے جہنڈے ہاتھ کھولیں میں ڈوچھا کفن پوائے آدھے بابا میں پڑھ دا پڑھ دا میں کہہ دینا بابا پڑھ دا میں ڈوچھا کفن پوائے میں ڈوچھا کفن پوائے چیڑا کفن آگ تک پوائے سجادہ دے جے میں ڈوچھا کفن پوائے پڑھ با کے راتے بابا کفن دی جھاتے کیا آپ ماما بچڑے دی ڈاڑی چوم کیا تھا میں کو کڑیا پوائے میڈا چان بچڑا یا گالتا دل کو کھا دی میں ملنا پہن شکینہ کو اور میں کو بھیڑ تو شرم جو آد اور میں دہا آنکھیں میں کہہ دے ملک بیوازت کفن ملک بیوازت